جس شخص کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب اور خوش قسمت بندہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس گھر میں بیٹی کو پیدا کرتا ہے کس شخص کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے گھر میں اپنے نورانی فرشتوں کو بھیجتا ہے وہ فرشتے اس کے گھر میں آتے ہیں گھر والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں پھر اس بچی کو اپنے پروں کے احاطے میں گھیر لیتے ہیں اور اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کمزور بچی اس کو ایک کمزور عورت سے پیدا کیا گیا ہے جو اس کی کفالت کرے گا اللہ پاک قیابت کے دن اس کی مدد فرمائے گا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے ہاں بچی کی ولادت ہو وہ بندہ اس بچی کو نہ ہی زندہ دفن کرے نہ ہی اس کو حقیر سمجھے نہ ہی اپنے بیٹے کو اس پر ترجی دے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی ایک بیٹی ہو وہ اپنی اس بیٹی کو عدب سکھائے اور اچھا عدب سکھائے اس کو تعلیم دلوائے تو اچھی تعلیم دلوائے اور اللہ پاک نے اس بندے کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس نعمتوں میں سے اس بچی کو بھی کھلائے تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی وہ بچی اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بنے گی